اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے وارٹر کولن پاپ میں کیا مسئلہ ہے یہ پڑھا ہے اے بی ایس ایکوہ کا اور یہ ہے جی ایکوہ اس کا ہم چینگ کر رہے ہیں اے بی ایس وہ ٹائم پر کہنا چاہیے دیکھ اس گاڑی کے کم از کم پر کر دیں لاکھ سے اوپر گاڑی چلی ہوئی ہے اس سے زیادہ چلی ہوئی ہے اور یہ ہم نے منگواہ لیا ہے انجن سے پورا ایک ارمن ہے تو یہ اس کا مصابقہ لیں گے آپ دیکھیں خود یاد دیکھ لیں گے دیکھیں آپ یہ یہ بہت بری آردنس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ٹویٹا پریز کی اوپر ہے وہ چلتے چلتے راستے میں بند ہو جاتی ہے اور انجن سہن آن ہو جاتا ہے اور آپ گاڑی کو تھوڑی دیر روکیں گے تھنٹی ہو جائے گی پھر آپ گاڑی کا سوچ آن کریں گے یا گاڑی کو سٹارٹ کریں گے گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی سٹارٹ ہونے کے بعد انجن سہن آف ہو جائے گا اور گاڑی کو آپ ڈرائب کر لیں گے پھر آپ چلاتے ہیں کہ دس سے پناہ کلیمیٹر تو پھر یہ ایسے مسئلہ آ رہا ہے تو چیک کریں گے اس میں کیا ایسی ہوئی آج کیوں ایسے کر رہی ہے یہ آپ کے لیے نئی انفرمیشن ہے ہیبٹ گاڑی کے مطلق تو دیکھیں ویڈیو ویڈیو دنے سے پہلے چینل کو سنسکرائب کریں بیلہ کن پر کلک کریں تاکہ آپ کو اچھے ویڈیو ملتی رہے تو دیکھیں ویڈیو یہ ایسی گاڑی پیٹا پری ایسے ٹوٹھ ہزار موڈل ہیبٹ اس ٹیم گاڑی سٹارٹ ہے کوئی انجن کا ایرر یہ نہیں دے رہی ہے اس ٹیم کوئی انجن سین آن نہیں ہے اور جب ہم نے اس کو کمیٹر پر سکین کیا ہے تو اس نے کوڈ دیا ہے دیکھیں آپ پر دیدہ بی ٹو سکس ون بی انجن کولنڈ پاپ بی کنٹرول مال فنکشن انجن کولنڈ پاپ جو ہے اس کا ایک کوڈ دے رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ دیکھیں آپ پی ٹو سکس ون بی انجن کولنڈ پاپ کا یہ دے رہی ہے ایرر اس کو آپ ایرر کو کریں گے کلیر اس کو آپ کر رہے ہیں کلیر تو یہ فورا سارے فارڈ ہو جائیں گے کلیر دیکھ رہے ہیں آپ سب کچھ نرمل آ رہا ہے مگر انجن سین بھی نہیں آ رہا ہوتا تو ابھی بھی ہم اس کو کرتے ہیں کلیر تو چلا جاتا اس ٹیم گاڑی میں کوئی ایشو نہیں ہے مگر جب گاڑی دس سے پندران کلیمیٹر چلے گی تھوڑا سا گاڑی کا ٹیپرچر بنے گا تو انجن ایرر دے دے گی اور گاڑی بند ہونے پر آ جائے گی یہ ایشو اس کے اندر آلہ ہے جب ایسا ایشو آ جائے تو آپ نے کیا چاہ کرنا ہے گاڑی کی آرہ تو بڑی بری ہے مٹی مٹی ہوئی ہے انجن اس کا اس گاڑی کا ہم کام کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس کے وارٹر کون پاپ میں کیا مسئلہ ہے یہ پڑا ہے ای بی ایس ایکوا کا اور یہ ہے جی ایکوا اس کا ہم چینج کر رہے ہیں ای بی ایس کر رہے ہیں اور ہم اس کا فیول پاپ بھی نکار رہے ہیں کیونکہ فیول ٹوننگ بھی اس کی ہم کر رہے ہیں مگر یہ اس فیول پاپ کا فارڈ نہیں ہے فارڈ اس کی کون پاپ کا ہے مگر فیول پاپ کی بری حالت ہے وہ بھی دکھائیں گے آپ کو انشاءالہ تو گاڑی کو کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس سے پہلے جب آپ کا یہ مسئلہ آئے تو آپ نے پہلے گاڑی کا جب کوننٹ ہے وہ چیک کر لینا ہے رادمی چیک کرنا ہے آپ نے کوننٹ میں اگر خاتم اس گھڑی کا کوننٹ جو ہے وہ پورا ہے کہ نہیں پورا یہ دیکھیں آپ میں نے پہلے چیک کر رہی تھا تو یہ اس کا جو ہے کوننٹ بلکل پورا ہے اگر راستے میں آپ یہ کوننٹ چیک کریں تو گاڑی ٹھنڈی ہو چیک کریں گرم ہونے پر نہیں گرم انہوں میں چیک کرنا ہے تھوڑا سا دکھن کھولنا ہے تھوڑا سٹیک کرنا ہے جب اس سے پیشہ نکل جائے تو پھر سارا دکھن کھول کے کوننٹ چیک کر لینا ہے آپ نے تو اب ہم اس کا پورا کے پورا جو ایک انر ہے وہ کھولیں گے اس کو بائے نکالیں گے ٹاپ کور اتائیں گے اتارنے کے بعد میں آپ دکھاؤں گا اس کا انجن وارٹر کوننٹ پمپ کہاں لگا ہوتا ہے جیسے ہی آپ اس کا پورے کا برا ایک انر کھول لیں گے نا تو اس کے بعد ہی آپ کو نظر آئے گا اس کا انجن وارٹر کوننٹ پمپ کہاں لگا ہے جو آم انجن کے اندر کہتے ہیں pro مگر 뛰 گای کے اندر یہ اور طرح کا ہوتا ہے یہ ٹرک ہوتا ہے ٹرک ہوتا ہے اس کی ٹرک ہوتی ہے عام انجن کے اندر جو اس کو ہٹا ہے اrhچ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اور بیل اس کو گھماری ہوتا ہے اور انجن کے اندر جو ہے وارٹر جو ہے وہ سرکل کا جو ہوتی ہے یہ ہے جی اس کا انجن کولنٹ پمپ الیکٹرک ہے یہ چار وائلو کا اس کا گریپ ہوتا ہے یہ ہم اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں گریپ کے اندر جو ہے وہ کارمند تو نہیں ہے تو گریپ بلکل صاف ہے بلکل اوکی ہے اس کے لگے ہوتے ہیں پانچ نٹ یہ ہم کھولیں گے پانچوں کے پانچوں تو یہ کولنٹ پمپ جو ہے یہ مکمل کا مکمل باہر نکلا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا ہم اس کی فول تینک کر رہی ہیں اور اس کے لئے کیا مسائل ہیں اگر آپ نے فول تینک پر میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میں انکارا انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ دیکھ لینا تویٹا پریز کی فول تینکی بھی رہیں آپ تھاٹر باڈی بہت چوک ہے یہ گاڑی کا کام جو ہے اس گاڑی کے جو کام ہے کبھی ہوا ہی نہیں کھولتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ انٹیک کی کیا پوزیشن ہے پھر آپ کو دکھائیں گے اس کا اور انجیکٹر دکھائیں گے آپ کو اس کے سپاپ لگ بھی دکھائیں گے ساتھ ہم فارڈ پر کام کریں گے جو اس کا فارڈ ہے راستے میں چلتے چلتے جو ہے بند ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے گاڑی تھوڑا سو کول ہونے کے بعد آپ گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ پھر چل پڑتی ہے جیسی تھالا بڑی کھولی ہے تو انٹیک اس کا جو ہے وہ آئل سے بلکل بھرا ہوا ہے جو ہر دفعہ میں دکھاتا ہوں اپنی ویڈیو میں اس کے اندر آئل ہوتا ہے کیونکہ پی سی ویو آل اس کا لی کر جاتا ہے اس کو ہم چینگ کریں گے انٹیک کھولیں گے یہ بہت زیادہ گندہ ہے تو یہ دیکھیں جی اس کا جو فیول پاپ میں اس کو بائے نکالیا ہے یہ دیکھیں بالکل کاربن سے بھرا ہوا ہے جو اس کا سٹینر ہے یہ بھی کاربن سے بھرا ہوا ہے فیول پاپ کے حساب سے اور سٹینر کے حساب سے فیول پاپ جو ہے تو چینگ کرنا چاہیے مکمل کے مکمل کو دیکھیں موٹر کی ایک کیا عالت ہے تو گریورے کہتے ہیں ساپ کریں اس کو انشاء ساپ کریں گے اور جو اس کا کہتے ہیں پیچھی والی ہم چینگ کریں گے کیونکہ انٹیک ساپ کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اس کی اوپر مٹی کاربن ہے جس کو ہم ساپ کریں گے آپ دیکھیں خود ہی آدھیں گے دیکھیں آپ یہ یہ بہت بری عالت ہے اس کی بقایا میں نے ہر ایک چیز دکھائی ہوئی ہے فول ٹیورنگ کے نظر میں ویڈیو ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں ڈسکرپس میں لنک بھی در دیگر میں انشاء اللہ اور یہ دیکھ رہے ہیں فیول انجلٹر کی بھی عالت بہت بری ہے ہم لوگ شروع کرتے ہیں فیول پامپ سے جب اس کو دیکھتے ہیں کہ فیول پامپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے کاربن ہے تو پھر ہم کچھ چیز چھوڑتے رہی ہیں ایک ایک چیز چیک کر رہتے ہیں تسلی کے ساتھ سب کو اچھی دکھ سے چیک کر رہے کے کلین کر کے لگا دیتے ہیں اور گاڑی کی جو پرپارمس بہتر ہو جاتی ہے مگر یہ گاڑی جو فارڈ آیا ہے اس گاڑی کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا گندہ ہے اس کا ایر انٹیک یہ جو گاڑی ہے اس فارڈ کے لیے آئی ہے کہ اس کا جو ہے گاڑی چلتے چلتے جو ہے اچھی خاص خاص یہ تو آپ سب کو دیکھ رہی ہیں آگے آپ دیکھیں اس کی ایجی آر کیا لگ کیسی تھی حضرت بھی آپ کو یہ اس کی ایجی آر لینڈ دیکھیں بلکل بند پڑی ہے اور جو گاڑی کا فارڈ آ رہا ہے چلتے لیے گاڑی بند ہو رہی ہے اور گاڑی ہیٹ اپ ہو رہی ہے کیونکہ اس کا وارٹر کوئلن پمپ کام نہیں کر رہا ہے اور یہ اس کی ایشن کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ زنگ سے بری ہوئی ہیں انکہ آپ ساکھا کے لگا دیں گے یہ ہے ٹھیک کام صحیح کرتی ہے زنگ لگا ہوا ہے کیونکہ یہ ہے اس کا وارٹر کوئلن پمپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل جام ہو گیا ہے بلکل یہ جام ہو گیا ہے جس کی وجہ سے گاڑی چلتے بند ہو رہی ہے کیونکہ گاڑی کا اینجن ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور گاڑی کی وجہ سے دیتی ہے بند تو گاڑی کا کام جو ہے وہ ٹیم پہ کہنا چاہیے کہ اس گاڑی کے کم از کم پر کر دیں لاکھ سے اوپر گاڑی چلی ہوئی ہے اس میں چلی ہوئی ہے اور یہ ہم نے مغالی ہے انجن سے پورا قابلی پمپ ہم نے مغالی ہے الیکٹرک کولن پمپ ہم نے انجن سے کھول کے مغالی ہے یہ میں ملا ہے جی کوئی اٹھائی ہزار کہہ رہا تھا کوئی پچیس ہزار کہہ رہا تھا میں ملا ہے یہ تیس ہزار پانچ سو روپے کا انجن سے کھول کے انجن سے کھول کے سب چیز آپ لیتے ہیں تھوڑی بہنگی ملتی ہے تو آج ہم نے دو چینج کی ہیں یہ پاپ ایک ہم نے ایک ہم نے چینج کیا اور ایک پریس میں دونوں میں یہی فارڈ آ رہا تھا اور آپ یہ سیم کا سیم ایک پر میں بھی لگا سکتے ہیں اور سیم کا سیم آپ پریس میں بھی لگا سکتے ہیں پہرے آپ کس طرح ایزی گھوم رہا ہی ہے یہ ہے جو اس کے اندرہ لوٹر لگا ہوا ہے جو لوٹر ہے خالی وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو صحیح مل جائے مگر لوٹر جو ہے وہ چینج کا ملتا ہے اور کوئی بھی آپ کو وارٹر پاپ لیکٹر وارٹر پاپ سے صحیح لوٹر نکال کے نہیں دے گا اگر مل جائے آپ کو تو آپ صرف اس کا اندرہ جو لوٹر ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں اس کی پٹنگ مکمل ماشاءاللہ اس کے بعد چیک کریں گے ماشاءاللہ اس کی بقایا چیزیں جو ہیں وہ صاف ہو رہی ہیں ایر انٹیک ماشاءاللہ ملکل ہو گیا ہے صاف ہو گیا ہے فیور پاپ اس کا ملکل صاف ہو گیا ہے پی سی وال ہم چینج کر رہے ہیں اور یہ نکلیں ہیں اس کے سپارپ لگ یہ لگے میں اس کے اندر انجی کے کے یہ لگے میں ہونڈا ویزل کے یہ اس کے اپنے نہیں ہیں اپنے اس کے اندر جو آتے ہیں وہ آتے ہیں اس سی سکسٹی نیچر لیون اور آپ اس سی ٹوینٹی ایچر لگا سکتے ہیں یہ لگی نہیں مکمل پٹنگ ہوگی ماشاءاللہ اس کی اور جو گاڑی چلتے چلتے بند ہو رہی تھی انجن سائن دے رہی تھی گاڑی ہٹ اپ ہو رہی تھی اس کی وجہ سی فالٹی یہ تھا یہ اس کا الیکٹرک کولنٹ پاپ اس سے کہتے ہیں واٹر باڈی بھی جو عام گاڑی کے اندر لگی ہوتی ہے ساری فٹنگ ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے گاڑی اس ٹیم سٹارٹ ہے اور کولنٹ بھی ماشاءاللہ سارا پورا ہو گیا ہے جو کولنٹ ہے میں ڈال دیا ہے آپ نے جب ساری فٹنگ کرنی ہے تو انجن کولنٹ سارا جو ہے وہ اچھی دیکھتے پھل کرنا ہے سارے کا سارا فالٹ تھا اس وارٹر پاپ کا کام ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے گاڑی اس ٹیم سٹارٹ ہے ڈرائیو کی ہے چیک کی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی سینج بھی نہیں آرہا ہے گاڑی بکر ایمان ہے فالٹ صرف صرف اس کا تھا وارٹر کولنٹ پاپ کا یہ ماشاءاللہ سٹارٹ ہے گاڑی اوکی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں بل اگرن پر کلک کریں نماز پارٹرم کیم کریں دوسری پڑھیں تو امیار رکھیں اللہ حافظ